بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے آج کے لیکچر کے لیے حصہ نظم سے ایک نئی نظم انتخاب ہے نظم کا عنوان ہے در مراد جو آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 127 سے 130 تک شامل ہے شاعر میر ببر علی انیس ہے نظم کی سنف مرسیہ ہے اب تک چار اصناف سخن سے ہم متعرف ہوئے جس میں مسنوی شہر آشوف حمد اور نات شامل تھے مرسیہ کیا ہے ایک جملے میں اگر اسے ڈیفائن کیا جائے یا اس کی تعریف کی جائے تو کسی کی موت کے غم پر لکھی جانے والی نظم مرسیہ کہلاتی ہے پچھلے دو چار لیکچرز میں مرسیہ پر ہلکی پھلکی بات بھی کی ہیں ہم نے اور آپ کے پاس تعریف وضاحت اس کی موجود ہے آغاز کرتے ہیں ہم شائر کے حوالے سے جو صفحہ نمبر 127 پر شامل ہے کتاب اپنی کھول کے رکھئے گا میرے ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے اور آگے بڑھئے میر ببر علی انیس میر خلیق کے فرزن اور میر حسن کے پوتے تھے خاندانی روایات کے مطابق انہیں گھر پر ہی تعلیم دی جاتی رہی گھر کے باہر ان کے پہلے استاد میر نجب علی فیضابادی تھے زمانہ طالب علی میں انیس کو معقولات اور لسانی مسائل سے بڑی دلچسپی تھی معقولات علم فلسفہ ہے علم حکمت ہے علم منطق ہے لسانی مسائل لسانیات بولی جانے والی زبانوں سے تعلق ہے لسانی مسائل زبان کے مسائل بولی جانے والی زبان کے مسائل لگ بھگ اگلا لفظ دیکھئے ان کے ذاتی کتب خانے میں لگ بھگ دو ہزار کے قریب نسخے تھے لگ بھگ تقریباً برابر اندازن زمانی کے روایات کے مطابق انہوں نے شاہ سواری گھوڑ سواری گھوڑے پر سواری کرنا اور شمشیر زنیبی سیکھی تلوار چلانے کا فن بھی جانتے تھے بعد میں فوجی تربیت بھی حاصل کی ہمیشہ چاکو چوبن رہا کرتے ہوشیار رہتے تیار رہتے آنکھیں کھلی رکھتے تبن اپنی طبیعت یا مزاج کے مطابق خوش مزاج اچھے اخلاق کے مالک خوش رہنے والے اور حاضر جواب تھے حاضر جواب بروقت موقع کی مناسبت سے جواب دینے والے انیس نے شاہری کا آغاز غزل سے کیا لیکن ان کی شہرت کا مدار مرسیہ نگاری پر ہے مدار انحصار وجہ سبب بنیاد ان کے زمانے میں مرسیہ خانی کے لیے تحت اللبز اور سوز کا انداز اپنایا جاتا تھا تحت اللبز تحریر کردہ مواب کے مطابق لبز بلبز پڑھ دینا یعنی جو کچھ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے اس میں آپ نے اپنی طرف سے کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں کیا ترنم میں گاہ کے بیان نہیں کیا نصری انداز میں لفظ بلبز آپ نے اسے پڑھ کر سنا دیا سوز کے ساتھ پڑھنا ایک طرح سے گاہ کر ریدم میں تھوڑا سر میں ایک چیز واضح کر کے کہنا یا بولنا انیس نے دونوں طرح پر پڑھنے کے لیے مرسیہ لکھے اور کامیاب رہے ان کا اسلوب لکھنے کا انداز سادہ روان اور آسان ہے انسانی جذبات کا بیان انہوں نے جس طرح کیا ہے شاید ہی کوئی اور کر سکے ایک محتاط اندازے کے مطابق ان کے مرسیوں کی تعداد دو ہزار کے قریب ہے میرانیس کے مرسیے پانچ جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں انہوں نے مرسیوں کے علاوہ سلام اور ربائیات بھی کہیں ہیں سلام اور ربائی کیا ہے پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو تعریف اور وضاحت کے ساتھ اس کا بیان دیا ہے ان ربائیات میں بھی ان کا رنگ سوفیانہ ہے مگر ان کا کمال مرسیے کے فن میں زیادہ کھل کر سامنے آتا ہے کھل کر سامنے آنا مکمل طور پر ظاہر ہو جانا منظر عام پر آنا ان کا ایک مجموعہ کلام ہے کلیات مراسیے میرانیس جس میں ان کے قطعے سلام ربائیات تمام اصناف موجود ہیں پذیرائی انہیں مرسیہ سے حاصل ہوئی ایک مختصر سجائزہ دیکھتے ہیں میر ببر علیانیس کا سن اٹھارہ سو سن پیدائش اور سن اٹھارہ سو چوہتر سن وفا میرانیس نے شائری کا آغاز غزل سے کیا سلام قطع ربائی بھی ان کے کلم سے منظر عام پر آئیں لیکن ان کی شہرت کا سبب مرسیہ گوئی بنی صرف لکھنے کی حد تک نہیں بلکہ میرانیس پرسوز انداز میں مرسیہ پڑھا بھی کرتے تھے عربی فارسی اردو اور ہندی زبانوں پر انیس کو مکمل عبور حاصل تھا ان کے مراسی مرسیہ کی جمع مراسی ان کے مراسی فساحت و بلاغت تفصیل سے بیان کرنا وضاحت سے بیان کرنا منظر نگاری کردار نگاری جذبات نگاری کی امدہ مثالیں ہیں اپنے دل کی بات لوگوں تک موثر انداز میں پہنچانے کیلئے انیس نے الفاظ کا چناؤ بلا تکلپ اور بہت خوبصورتی سے کیا سنائے علمی کا بہترین استعمال انہیں شائری کی دنیا کا بیتاج بادشاہ بناتا ہے تاریخ کا مکمل آوال بھی آپ کی مرسیہ گوئی کا نازمی جز ہے نظم کی طرف پڑھتے ہیں ایک مختصر سا تعرف اور اس کی فنی محاسن کا ایک جائزہ لیں گے نظم کا نام ہے در مراد در کہتے ہیں چمکدار موٹی مراد کہتے ہیں تمنا یا خواہش در مراد مرقب اضافی ہے مطلب ہے خواہش تمنا یا آرزو کا موٹی مذکورہ نظم میرانیس کے مرسیہ کا وہ حصہ ہے میرانیس کے ایک طویل مرسیہ میں سے انتخاب لیا گیا ہے کون سا حصہ منتخب کیا گیا ہے جہاں حضرت امام حسین میدان کربلا میں داخل ہوئے امام حسین کی آمد سے میدان کربلا کا نظارہ کیسے بدل گیا آل محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی نے کس طرح سہرہ کی تمازت شگفتگی میں ڈھال دی میرانیس نے عقیدت و احترام کا انداز اختیار کرتے ہوئے اپنی دلی کیفیت کا اظہار کیا پوری نظم میں ایک دو باتیں یہاں اپنے ذہن میں رکھئے گا یہ ان کے طویل مرسیہ کا ایک منتخب شدہ حصہ ہے اور یہ وہ حصہ ہے جہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے بہتر سیونٹی ٹو ٹھیک ہے بہتر افراد کے کافلے کے ساتھ میدان کربلا میں داخل ہوئے محرم کا مہینہ تھا سخت گرمی تھی گرمی کی شدت تھی وہاں پر اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو آپ لوگوں نے جماعت دہم میں فیڈرل بورٹ کے سٹوڈنٹس آپ لوگوں نے جماعت دہم میں میر انیس کے مرسیہ کا ایک انتخاب پڑا تھا میدان کربلا میں گرمی کی شدت وہ بھی ایک منتخب حصہ تھا یہاں پر بھی ان کے مرسیہ کا ایک منتخب حصہ لیا گیا ہے میدان کربلا میں موسم کے حوالے سے کیا کیفیت تھی سخت گرمی تھی پھر کربلا کے میدان میں آس پاس کہیں دور دور تک کوئی ایسا سبزہ نہیں تھا دریائے فرات ایک چھوٹی نہر وہاں سے بہتیوی فرات کی ضرور آ رہی تھی لیکن وہ پانی بھی ان بہتر افراد کے کافلے پر بند کر دیا گیا تھا یعنی پانی بند ہونے کی وجہ سے وہ پیاس کی شدت دشت یا سہرہ اس میں گرمی کی حدت کا بڑھ جانا تپش زیادہ ہونا موسم کی شدت اپنی جگہ پر پھر جنگ ہتھیاروں سے لڑائی اور جوشیل جذبات غصہ پھر رنج غم یہ تمام تر کیفیات مسائب اور بلاؤں کا ایک حوالہ بنتی ہیں یعنی ان تمام تر تکالیف میں میدان کربلا کا منظر ایک عظیم ہستی کی آمد سے میر انیس کی نظر میں بدل کر کیسے سامنے آیا دراصل یہ اس نظارے کی جھلک بیان کی گئی ہے مرکزی کردار اگر اس مرسیہ کا کہیں تو وہ امام حسین رضی اللہ عنہ ہیں ان کے حوالے سے ان کی نسبت سے میدان کربلا کا رنگ روپ کیسے بدل گیا اردگرد کو کیا شادابی حاصل ہوئی ان کی وجہ سے زمین و آسمان پر موجود چیزوں کا وقار کیسے بلند ہوا ان کی نسبت سے ان چیزوں کو پذیرائی کیسے حاصل ہوئی وہ اس نظم کا حصہ ہیں اور یہ تمام باتیں عقیدت و احترام میں کہی گئی ہیں منظر کشی کردار نگاری جذبات نگاری نظم کے اشار میں نمائیہ ہیں مرکبات و تراکیب روزمرہ و محابرہ سنائے بدائے کا خوبصورت انتزاج نظم پر حاوی ہے اور یہ تین چار باتیں میر انیس کے مرسیہ کا خاصہ ہیں خصوصیات ہیں نظم کی حیعت مسدس ہے مسدس کی فارم میں نظم آپ کے لکھے گئی ہے اور مسدس آپ جانتے ہیں کہ اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں چھے مصرے یا تین اشار ہوں ایک اور خصوصیت اس کی کیا ہے کہ پوری نظم کے ہر بند کا پانچوان چھٹا مصرہ یا تیسرا شیر آپس میں ہم کافیہ ہوتے ہیں یعنی ہر بند میں پانچوان چھٹا مصرہ آپس میں کافیہ ردیب کی بندش کے ساتھ ہوں گے ان میں ایک جیسے کافیہ ردیب ہوں گے نظم میں کوئی مصرہ یا کوئی شیر ٹیپ کا مصرہ یا شیر نہیں ہوگا دورایا نہیں جائے گا اور مسدس میں ہر بند میں چھے مصرے شامل ہوتے ہیں نظم کی حیعت مسدس جبکہ سن مرسیہ ہے آغاز کرتے ہیں نظم کا صفحہ نمبر ایک سو اٹھائیس پہلا بند جب کربلا میں داخلہ شاہ دین ہوا کربلا میں میدان کربلا میں داخلہ داخل ہونا شاہ دین دین کا بادشاہ اشارہ کیا گیا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف دشت بلا دشت سہرہ ریگستان ریتیلی جگہ بیابان جگہ تپتہ سہرہ بلا آفت مصیبت پریشانی دکھ رنج علم عذیت یعنی بلا کوئی بہت بڑی تکلیف یا مصیبت نمونہ مثال خلد برین جنت الفردوس کی مانند بہشت کی مانند سر جھک گیا فلک کا آسمان کا جھک جانا یہ آج زمین ہوا آج زمین آج کہتے ہیں بلندی یا اروج کو آج زمین زمین کی سر بلندی یا زمین کا رتبہ بلند ہونا یعنی زمین فلک سے بلند ہو گئی خرشید سورج محب کا مطلب ہے مگن مصروف یہاں مراد لے سکتے ہیں آپ کے مہب ہو کر مگن ہو کر ایک تماشائی کی صورت خرشید ایک تماشائی کی صورت مست مگن ہو کر مہب ہو کر کیا کر رہا تھا حسن حسین حسین ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن کی تابانی دیکھ کر ان کا رنگ روح دیکھ کر ان کا حسن و جمال دیکھ کر خود سورج بھی حیران تھا یعنی اسے اپنی چمک بھی کم محسوس ہوئی نواسہ رسول کی آب و تاب کے سامنے پایا فروغ اور زیادہ ترقی حاصل کی بات کچھ بڑھ گئی اور زیادہ اضافہ ہوا نیر دین کے ظہور سے نیر دین نیر سورج چمکدار سورج نیر دین مرقب اضافی ہے امام حسین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے دین اسلام کا سورج روشنی حاصل کرنے کا ماخص روشنی کا ذریعہ ظہور ظاہر ہونا سامنے آنا جنگل کو چاند لگ گئے چاند لگ جانا محاورہ ہے مطلب ہے خوبصورتی یا چمک دمک میں اضافہ ہو جانا چہرے کے نور سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چہرے کے حسن سے ان کے روخے روشن سے اب اس بند میں مختصر سا ایک مفہوم اگر ہم دیکھیں تو کیا کہا جا رہا ہے غور کیجئے گا کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد سے تپتے ہوئے ویران سہرہ کا نقشہ جیسے جنت سے بدل گیا پہلے دو مصرے دیکھئے جب کربلا میں داخلہ شاہ دین ہوا دشت بلا نمونہ خلد برین ہوا امام حسین کی آمد نے اس دشت و سہرہ کو بھی جنت کا نظارہ بنا ڈالا عقیدت و احترام میں بات کی گئی ہے اہلِ بیت یا آلِ محمدی کے حوالے سے زمین پر امامِ آلی مقام کے قدم جو پڑے تو آسمان کی بلندی بھی بے مائنی ہو گئی یعنی زمین کا وقار کیسے بلند ہوا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد سے جب آسمان کی نگاہ پڑی اس بات پر کہ اس خطے پر اس ٹکڑے پر امامِ آلی مقام موجود ہیں تو فلک بھی جھک گیا اسے زمین کا مرتبہ خود سے بلند محسوس ہونے لگا یہاں سنتِ حسنِ تعلیل کا استعمال شائرانہ علت ہے فلک جھک نہیں سکتا مبالغے کے ساتھ حسنِ تعلیل کا استعمال ہے یہاں پر کہ فلک زمین کے سامنے زمین کی قدر و منزلت بڑی ہوئی دیکھ رہا تھا تو اسے اپنا آپ زمین کے مقابلے میں کم تر محسوس ہو رہا تھا سورج کی نگاہ بھی حسین کے حسن کی گرویدہ ہوئی خرشید مہوے حسین خرشید مہوے حسن حسین حسین ہوا یعنی سورج کیا چمک رہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہا کے حسن کی چمک دمک دیکھ کر ان کا گرویدہ ہوا اس کی نسبت اور زیادہ حسین معلوم ہوا حسین کی آمد سے سورج کی روشنی میں بھی اضافہ ہوا یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہا سورج کی روشنی میں مزید اضافے کا سبب بنے سورج ان سے چمک حاصل کرنے لگا ٹھیک ہے اس نے تعلیل کی فارم میں ہی بات کی جا رہے ہے یہاں پر کربلا کے میدان میں موجود ہر شیئ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حسن سے آبوطاب حاصل کر رہی تھی ان کے حسن میں اضافہ ہو رہا تھا اور اضافے کا سبب امام حسین تھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس جنگل کا حسن بھی امام حسین کے چہرے سے نور حاصل کر رہا ہے جنت کو چاند لگ جانا آپ دیکھیں تو چاند لگنا محاورہ ہے پھر جنگل اور اسے چاند لگنا دو متضاد قسم کی باتیں مبالغہ ہے بات صرف کتنی کی گئی ہے یہاں پر محاورت کیا چیز سمجھائی گئی ہے کہاں سورج اور آسمان کی وقت بلند ہوئی وہاں اس بیابان جنگل کو بھی امام حسین کی آمد سے مزید قدر و منزلت حاصل ہوئی یعنی میدان کربلا میں موجود کیا چرن پرن کیا فلک پر موجود چیزیں کیا زمین پر موجود اشیاء سب کی سب امام حسین کے حسن سے زیاہ حاصل کر رہی تھی اس بن میں طویل مرقب تراقیب محاورہ حسن تعلیل مبالغہ اور استہارہ بھی استعمال کیا گیا ہے دوسرا بن دیکھئے خوشبو سے ان گلوں کی ہوا دشت باغ باغ خوشبو سے ان گلوں کی ان پھولوں کی دشت سہرہ باغ باغ ہونا خوش ہونا اس کی شادابی میں اضافہ ہونا ٹھیک ہو گیا گنچے کھلیں چھوٹی چھوٹی کلیاں کھلیں پھول کھلنے سے پہلے چھوٹی چھوٹی کلیاں ہوتی ہے اسے گنچا کہتے ہیں ہرے ہوئے بلبل کے دل کے داغ ہرے ہوئے پھر سے تازہ ہوئے بلبل عام طور پر شاید اپنے لیے ایک استارہ استعمال کرتا ہے دل کے داغ دل کے زخم دکھ یا درد کی بات کی گئی ہے کہنے کا مطلب یہاں پر کیا ہے کہ اس میدان میں موجود اگر کہیں پر چھوٹے چھوٹے کچھ گنچے بھی کھلے ہوئے تھے تو ان کو کھلا ہوا دیکھ کر ان کا منظر عام پر آنا دیکھ کر بلبل جو پھولوں کی اور باغ کی گرویدہ ہوتی ہے جیسے اس کے دلی جذبات پھر سے تازہ دم ہو گئے پہنچا سر فلک پہ آسمان کی انتہا پر آسمان کی بلندی پر بلندی آسمان کی انتہا پر ہر ایک کوہ کا دماغ کوہ پہاڑ کوہ کا دماغ سر چڑھ کے بولنا ٹھیک ہے پہاڑ کی سوچ سر چڑھ کے بولنا اب ذرا غور کیجئے گا یہاں پر فلک اور کوہ دونوں بلندی کے حوالے سے کمپیریزن میں موازنے کے طور پر بیان کیے گئے آسمان کی بلندی کا کہاں مقابلہ ہو سکتا ہے لیکن شاید نے حسن تعلیل سے مبالغہ آرائی سے اس بات کو کچھ اس انداز میں بیان کیا جو اگرچہ زمین کا بلند حصہ ہوتے ہیں امام حسین کی آمد سے اپنی بلندی میں اضافہ سمجھتے تھے یعنی ان پہاڑوں کی بلندی آسمان سے باتیں کرنے لگی دریا نے بھی حبابوں کے روشن کیے چراغ ایک اور خوبصورت وجہ یہاں پر بیان کی گئی دریا میں اٹھنے والی موجوں سے جو بخارات بن رہے تھے حباب پانی کے بلبلے اوپر اچھلنے کی وجہ سے اوپر آ کر دوبارہ نیچے دریا میں گرنے کی وجہ سے وہ جو پانی کے بلبلے بن رہے تھے وہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے روشن چراغ روشن بیے کی معنی ارز پاک زمین سرزمین پاک زمین خرشید بن گئے تبکہ ارز پاک کے میدان کربلا میں یوں محسوس ہوتا تھا کہ زمین جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی ہے ہر ٹکڑا ایک سورج کی معنی تھا یعنی وہاں منقسم زمین کے ٹکڑے اگر ہر طرف سے روشنی آتی بھی معلوم ہو رہی تھی تو یوں لگتا تھا کہ وہ روشنی کا ذریعہ دراصل چھوٹے چھوٹے سورج بن گئے یعنی میدان کربلا اس وقت بے شمار سورج کا ممبہ نظر آ رہا تھا مجموعہ نظر آ رہا تھا کس وجہ سے امام حسین کی آمد سے تاروں کو گرد کر دیا تاروں کو دھول مٹی کر دیا گرد دھول کہتے ہیں مٹی ڈسٹ کو کہتے ہیں ذروں نے خاک کے خاک کے ذروں نے تاروں کو بھی جیسے گرد بنا دیا وہاں کی دھول بنا دیا وہاں کی مفہوم میرے ساتھ دیکھئے گا امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے پھولوں کی مانند سہرہ بھی گلستان میں بدل دیا ٹھیک ہے گل کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے ان تمام کافلے کے عرقان کو ان تازہ کھلتے گلوں نے بلبل کے جذبات بھی تازہ کر دی ہے تپتے سہرہ کی وقت اس قدر بڑھ گئی کہ زمین پر موجود پہاڑوں کے سر فخر سے اور بلند ہو گئے اور بلند کیسے ہو گئے کہ already وہ بلند ہیں پہاڑ انچائی کی نسبت سے بولا جاتا ہے لیکن زمین پر امام حسین کی آمد سے ان کی بلندی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا دریائے فرات میں بننے والے پانی کے بلبلے روشن چراہ کی مانند نظر آ رہے تھے آل محمدی کی آمد سے میدان کربلا کا یہ خطہ یہ ٹکڑا جیسے کئی سورج کے ٹکڑوں سے چمک رہا تھا زمین پر مٹی کے ذرات کی چمک نے تاروں کی چمک بھی مات کر دی تھی یعنی زمین پر جو گرد اور دھول جو اڑ رہی تھی وہ چھوٹے چھوٹے خاک کے ذرے بھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں اور ستاروں کی مانند وہ چمک کر ایک بڑے سورج کو گھیرے ہوئے ہوں پورے بند میں حسن تعلیل کا امتزاج موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر سنت مرات نظیر بھی نظر آ رہی ہے آپ دیکھیں خوشبو گل باغ گنچے بلبل یہ سب کی سب سنت مرات نظیر کی طرف جا رہی ہیں پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں فلک کوہ دریہ حباب تمام کی تمام ایک ہی موضوع کی طرف جا رہی ہیں پھر خرشید ہو گیا تارے ہو گئے واضح ہو گئے یہ بات آپ پر مرکبات ہیں تراقیب ہیں استارہ کا استعمال ہے سنت مرات نظیر ہے اور مبالغہ بھی موجود ہے اور سنت حسن تعلیل یاد رکھئے گا میرانیس کے کلام کا خاص حصہ ہے حقیقت سے ایسا کوئی تعلق نہیں کسی بات کا لیکن ایک شاعرانہ علت اور سبب انہوں نے اپنی بات کی وضاحت کے لیے بیان کی ہم نے صرف ایک بات سہن میں رکھ نہیں ہے کہ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو اور ان کے تمام اہل خانہ کی وجہ سے آل محمدی کے اس بہتر افراد کے طبقے کی وجہ سے میدان کربلا کی وقت یا قدر و منزلت بڑھ گئی اور اس قدر و منزلت کا نظارہ میرانیس نے اپنی نظم میں بیان کیا ہے تشبیح در تشبیح ہے استہارہ پر استہارہ ہے سنت مبالغہ شامل ہے سنت حسن تعلیل منظر عام پر نظر آ رہی ہے تیسرا بند دیکھیں گے ہم بولے فرس کو روک کے شاہ فلق وقار فرس گھوڑا شاہ فلق وقار شاہ فلق وقار آسمان جیسی عظمت و بلندی رکھنے والا اشارہ کیا گیا ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف منزل پہ ہم پہنچ گئے احسان کردگار احسان کرنے والی ذات اللہ تعالی کی ذات اشارہ کیا گیا ہے اللہ تعالی کی ذات کی طرف آگے نہ اب بڑھائے کوئی یہاں سے رہوار یہاں سے یہاں سے یعنی جس جگہ پر ٹھہر گئے ہو وہاں پر رک جاؤ رہوار ویسے کہتے ہیں گھوڑے کو یہاں مراد ہے تیز رفتار گھوڑے یہ وہ زمین تھی جس کے لیے دل تھا بے قرار یہ وہ زمین تھی کربلا کا میدان دل تھا بے قرار دل بہت بے چین تھا قربان اس مکان سعادت نشان کے قربان میں فدا ہو جاؤں مکان سعادت نشان سے مراد یہاں پر خوش نصیبی کا گھر موٹی پایا خاک چھان کے محاورہ ہے اشارہ کیا گیا ہے بہت کوشش کے بعد اب اس بند میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا گھوڑا روک کر اپنے کافلے کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ان سے خطاب کیا چھوٹا سا مختصر سا ایک احوال دیا گیا ہے دیکھیں وہ سپا سالار کافلہ تھے وہ اپنی فوج کے سپا سالار تھے مٹھی بھر فوج تھی بہتر افراد اور کہاں ہزاروں کی تعداد میں یزید کے لشکر سے مقابلہ کر رہے تھے حق و باطل کی جنگ تھی امام حسین رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم کی ذات کے حوالے سے یہ بات معلوم تھی کہ میدان کربلا ان کی شہادت کی جگہ ہوگی یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ کو میدان کربلا میں شہادت کا رتبہ ملے گا اور مسلمان یا مومن کی ایک اور خصوصیت کیا ہے کہ وہ شہادت کے مرتبے اور رتبے کے لیے اپنی تمام تر زندگی اپنی تمام ہمیشہ کی زندگی ہے شہید کبھی مرتا نہیں شہید کو کبھی موت نہیں آتی ہے اس رتبے کو حاصل کرنے کے لیے امام حسین نے اپنی بے قراری اور بے چینی کا اظہار کیا اس بند میں انہوں نے اپنے کافلے سے جس انداز میں انتخاب کیا یہ اپنے کافلے کا حوصلہ بڑھانے کا ایک طریقہ تھا بیسے بھی جو کہلیں آپ کے کارڈینیٹر ہوتا ہے جو سپروائزر ہوتا ہے جو ہیڈ ہوتا ہے جو انچارج ہوتا ہے جو سرپرست ہوتا ہے وہ اپنے ماتحت آنے والے لوگوں کو حوصلہ بڑھا کے ان کی حمد بندھا کر کسی بھی مشکل کام کی طرف ہونے لے کے جاتا ہے اس وقت اس کا جو موٹیویٹیو لیکچر ہوتا ہے حوصلہ مندی کے لیے جو اس کا لیکچر ہوتا ہے پر جوش انداز میں وہ جو بات کرتا ہے وہ اس کا پورا کاروان اس کے ساتھ لے کر قدم با قدم آگے بڑھتا ہے کیوں اس لیے کہ اس رہا میں گھوڑا روکا اور جانساروں سے مخاطب ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے اصل مقام تک پہنچ گئے دوسرے مصرے سے ہم بات کر رہے ہیں پہلے مصرے میں کہا گیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا گھوڑا روکا گھوڑا روک کر ہم اپنے اصل مقام تک پہنچ گئے کوئی یہاں سے ادھر ادھر نہ ہو کوئی اور آگے نہ بڑھے یہ تو وہ مقام ہے جس کی ہمیں چاہ تھی جس کی محبت میں ہم یہاں تک آئے اور وہ محبت کیا تھی شہادت کے قریب تر ہو جانا یہ کربلا کا مسکن ہمارے قرب حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ کے قریب ترین جگہ حاصل کرنے کا یا امت محمدی میں بلند عظمت اور وقار حاصل کرنے کا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں کہ انسان جذبہ شہادت سے سرشار ہو اور اسی جذبے کو لے کر امام حسین اپنے کافلے کے ساتھ اس میدان میں اترے شکست انہیں اپنی سامنے نظر آ رہی تھی لیکن وہ اپنی سانس کے آخری لمحے تک دشمن کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہے اس پورے بن میں طویل مرقب تراقیب استعمال کی گئی ہیں ایک مقالماتی انداز ہے محاورے کا استعمال بھی یہاں پر کیا گیا ہے اترو مسافروں خطابی انداز ہے اپنے مسافروں سے کہا اب اترو مسافروں کہ سفر ہو چکا تمام یعنی یہاں پر رک جاؤ اب ہمارا سفر آگے چلنے کا یہاں پر ختم ہو چکا ہے کوچ اب نہ ہوگا حشر تلق کوچ ہونا روانہ ہو جانا چلے جانا ایک جگہ چھوڑ دینا کوچ اب نہ ہوگا اب ہم یہاں سے آگے نہیں بڑھیں گے حشر تلق آخرت تک یعنی قیامت تک اب ہمارا ٹھکانہ یہی ہے پس پردہ بات کیا تھی امام حسین اپنی شہادت کے مقام اور وقت سے واقف تھے ہے یہی مقام مقتل یہی زمین ہے مقتل قتل کا مقام امام حسین کی نظر سے ہم دیکھیں تو ان کی شہادت کا یہی مقام تھا انہیں شہادت اسی مقام پر نصیب ہونی تھی مقتل یہی زمین ہے یعنی میدان کربلا ہمارے لئے شہادت کی جگہ ہے یہی مشہد امام مشہد امام امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جگہ ہے یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں پر امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت حاصل ہوگی اونٹوں سے بار اتار کے بار بوجھ اونٹوں پر جو بوجھ لادہ ہوا تھا کیونکہ ان کے سفر میں گھوڑے بھی موجود تھے اونٹ بھی موجود تھے اونٹوں سے بار اتار اتار کے برپا کرو قائم کرو اپنے لئے مخصوص کرو خیام خیمے ٹینکس جو لگے ہوئے ہوتے تھے ٹھیک ہے ٹینکس جو لگے ہوئے ہوتے تھے جنگ کے دوران پرانے زمانے میں کھلے میدان میں جنگل لڑی جاتی تھی اس لئے کھلا میدان جب اپنے لئے مخصوص کیا جاتا تھا تو وہاں موٹے کپڑے کے بڑے بڑے خیمے لگا دیے جاتے تھے اور ان خیموں میں دھوپ سے بارش سے موسم کی تمازت سے بچنے کے لئے تھوڑی دیر کے لئے سہارا لیا جاتا تھا یا پھر بعض وقت یہ بھی ہوتا تھا کہ جب خواتین اور بچے بھی ساتھ ہوتے تھے تو وہ ان خیموں میں اپنا مسکن بنا کر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تھوڑی دیر ان کے ہتھیار اوزار تمام چیزیں وہاں موجود ہوتی تھیں تو کھلے میدان کا ایک احوال یہاں پر بیان کیا گیا ہم قدیم زمانے کی جنگ کا حوالہ دے رہے ہیں اونٹوں سے بار اتار کے اپنے اونٹوں سے بوجھ اتارو یعنی سامان ان پر جو لدہ ہوا ہے وہ اتار دو برپا کرو خیام یہاں پر اپنے خیمے لگاؤ بستر لگاؤ شوق سے یہاں اپنے بچھونے بچھاؤ اپنے سونے کی جگہ بناو کیوں کہ یہی ہمارا مسکن ہے اس ارض پاک پر اس مقدس زمین پر اشارہ کیا گیا ہے میدان کربلا کی طرف چھڑکا ہوا ہے آب بکا یہاں کی خاک پر آب بکا سنت حسن تلمی ہے آب حیات کو کہتے ہیں بکا زندگی دینے والا آب پانی آب بکا آب حیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ہمیشہ کی زندگی دینے والا پانی مثل مشہور ہے جسے پی لینے سے انسان ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتا ہے اور حضرت خضر علیہ السلام جنہیں رہنمائی کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے کہ وہ اب بھی کہیں دنیا میں موجود ہیں رہنما بن کر لوگوں کے ان کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے تاریخ میں کہیں حوالہ ملتا ہے کیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ انہو اپنے کافلے کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں بستر لگا لو اس عرض پاک پر اپنا ٹھکانہ بنالو اور ذہن میں رکھو کہ یہاں کی زمین پر جیسے آب بکا یا آب حیات چھڑکا ہوا ہے یعنی تمہیں یہی سے دوام حاصل ہوگا تمہیں یہی سے ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی پسے پردہ اشارہ کس طرف ہے شہادت کی طرف مفہوم دیکھئے گا ایک نظر حضرت امام رضی اللہ انہو نے جان ساران سے کہا ہمارا سفر یہاں تک ہی تھا اب یہی ہمارا قیام ہوگا کیونکہ روز محشر تک اب یہ جگہ ہمارا ٹھکانہ ہے یہی وہ مقام ہے جہاں حسین رضی اللہ انہا کوئی شہادت نصیب ہوگی اشارہ شہادت کی خواہش کی طرف ہے اپنے اونٹوں سے سامان اتارو اور یہی اپنے خیمے بھی لگالو خوشی سے اپنے بچھونے بچھالو کہ اس مقدس خطہ زمین رہی ہے مرکب تراکیب کا استعمال ہے ایک مقالماتی یا خطابیہ انداز اس بند میں اختیار کیا گیا ہے سنت حسن تلمیح کا استعمال کیا گیا ہے اگلے بند کی طرف بڑھتے ہیں بند نمبر پانچ توشہ مسافروں کا یہی ہے توشہ سفر کے دوران جو کھانا ساتھ لے کے جاتے ہیں اسے توشہ کہتے ہیں یہ خاق آبِ خضر سے رتبے میں ہے زیادہ آبِ خضر آبِ حیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ خضر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پانی پی رہا تھا یعنی انہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل تھی رتبہ مرتبہ درجہ یا عہدہ مرتبے میں زیادہ زیادہ بڑھ کر ہے یہ خاق یہ مٹی یہ زمین یہ میدان کربلا آبِ خضر سے رتبے میں ہے زیادہ یعنی حضرت خضر نے کیا ہمیشہ کی زندگی حاصل کی ہوگی میدان کربلا میں یہاں پر ٹھہرنا باطل کے خلاف جنگ کرنا شہادت حاصل کرنا یہ اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ دنیا کی ہمیشہ کی زندگی سے بڑھ کر ہے یعنی دنیا میں کیا زندگی حاصل ہوگی یہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے اپنے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے طوفا میں اس کو ڈالے گا جو مرد خوش نحاد طوفا میں ڈالنا مسیبت میں ڈالنا مرد خوش نحاد خوش اخلاق انسان خوش نصیب انسان کہہ سکتے ہیں لے آئے گی ہوائے موافق ہوائے موافق سازگار حالات حالات بہتر ہونا یوں کہلیں آپ کے لبزی مطلب اس کا کچھ یوں ہے کہ ایک مناسب ہوا چلنا بہتر ہوا چلنا اشارہ کیا گیا ہے سازگار حالات خواہش کا موتی دیکھے گا یاس میں یاس ناومیدی مایوسی کرم کارساز کو کرم کارساز اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھنا تھامے گا دست موج سے دریا جہاز کو خوبصورت حسن تعلیل سے بات کی گئی تھامے گا دست موج یعنی دریا میں اٹھنے والی جو موج ہے موجے کسی مضبوط ہاتھ کی مانند ہوں گی وہ پکڑ لیں گی پھام لیں گی کس چیز کو دریا میں ڈوپتے ہوئے جہاز کو مختلف مثالوں سے بات کی گئی ہے یہاں پر میرے ساتھ مفہوم کی طرف آگے بڑھئے گا توشہ مسافروں کا یہی اور یہی ہے ذات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو اس بات سے واقف تھے کہ ان کی شہادت اسی سرزمین پر ہوگی اس لیے خاک کربلا آل محمدی صلی اللہ علیہ وآلی وسلم کے لیے سفر آخرت کا زادے راہ تھی یعنی میدان کربلا کا وہ مقام جہاں امام حسین کا کافلہ ٹھہرا ان کے لیے کربلا کا یہ میدان آس پاس کا ماحول ان کے آخرت کے سفر کا زادے راہ تھی اور آخرت کے سفر کا سامان توشہ یا زادے راہ کیا تھا ان کے لیے آخرت کے لیے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا باطل کے خلاف لڑتے لڑتے آخری سانس بھی اسی میدان میں دے دینا اللہ کی خاطر جہاد کرتے کرتے ختم ہو جانا یہ خاک آب خزر سے رتبے میں ہے زیادہ شہادت کا مطلب ہمیشہ کی زندگی ہے اس لیے بھی یہ جگہ آب حیات سے زیادہ اثر رکھتی ہے آب حیات پی کر انسان اس مادی دنیا کی زندگی حاصل کر سکتا ہے جبکہ جام شہادت نوش کر انسان ہمیشہ کی زندگی وہ جہان اس جہان میں چلا جاتا ہے جہاں وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے طوفان میں اس کو ڈالے گا جو مرد خوش نے ہاتھ لے آئے گی ہوائے موافق درر مراد یہاں کی مٹی نا امیدوں کے لیے امید تھی میدان کربلا میں مایوسی کہیں نہیں تھی نا امیدی کہیں نہیں تھی اللہ کا کرم راہ حق کے ان مطلب کیا ہے اللہ کی مدد اس کاروان اور کافلے کے ساتھ تھی دیکھیں ذہن میں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب اللہ کی مدد اس کافلے کے ساتھ تھی تو انہیں شکست کا سامنا کیوں کرنا پڑ اور ہم کمپیریزن میں جنگ بدر کا احوال دے سکتے ہیں جنگ اہد کا احوال دے سکتے ہیں کہ مٹھی بھر مسلمان تھے اور ہزاروں کی تعداد میں کفار سے انہوں نے مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح سے ہم کنار کیا تھوڑا سا اس بات کو یہاں پر سمجھے گا میدان کربلا کا ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد دنیا کے یا حکمرانوں کے ہاتھ میں مختلف خطوں کی حکمرانی آئی دین اسلام کے مطابق انہوں نے آگے چلانا تھا اس دنیا کا کاروبار انہوں نے آگے بڑھانا تھا یہ دنیا داری آگے چلنی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احکامات الہی کی روشنی میں سنت نبی اور قرآن پاک ایک مکمل ذابطہ حیات کے طور پر چھوڑ دی جو اس پر کاربند رہا اس نے نجات حاصل کی اور جو اس کی تعلیمات سے پھر گیا یقیناً وہ مسیبت یا تکلیف سے ہم کنار ہوا شکست سے ہم کنار ہوا بظاہر یزید کی فوج نے نام کس کا زندہ رہا حق پر کھڑے ہونے والوں کا امام حسین اور ان کا کافلہ یہ تمام کے تمام افراد وہ لوگ تھے جن میں خواتین شامل تھیں چھوٹے بچے شامل تھے بزرگ شامل تھے نوجوان شامل تھے یہ سارا وہ کافلہ تھا اگر ہم عقیدت و احترام کی نظر سے بھی دیکھیں تو یہ نواسہ رسول کا ہاندان تھا اور نبی اکرم نے یہ بات خود فرمائی ہے کہ اے اللہ جو حسن اور حسین سے محبت رکھتے ہیں تو بھی ان سے محبت رکھ اور جو حسن اور حسین سے عداوت رکھتے ہیں تو بھی ان سے عداوت رکھ یعنی اتنے پیارے تھے وہ اس قدر عزیز تھے کہ ان کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن اللہ تعالی سے انہیں اس بات کا علم تھا کہ یہ پورا کافلہ حضرت علی کی شہادت کے بعد کیسے لٹے پٹے انداز میں اس دنیا سے چلا جائے گا مگر ان کے نام نیوہ ہمیشہ زندہ رہیں گے حق و امام حسین رضی اللہ عنہ قرآن و سنت کے حساب سے آگے بڑھ رہے تھے فرق واضح تھا نظر آ رہا تھا میں چھوٹی سی جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ صرف اتنی ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے کافلے میں ہر شخص جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت سے سرشار تھا واپسی کا کوئی راستہ ان کے پاس نہیں تھا وہ جیسے ساری کشتیاں جلا کے وہاں پہنچے تھے انہیں یہ پتا تھا کہ جو در مراد پانا ہے جو تمنا اور عارضو کا قیمتی موتی حاصل کرنا ہے وہ یہی میدان کربلا سے ہے اور در جو آخری سانس تک یزید کے لشکر کا مقابلہ کیا اس کافلے کا بچہ بچہ ڈٹ کے کھڑا ہوا بلکہ سب سے کم عمر علی اسغر رحمت اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے جن کی عمر اس وقت میدان کربلا میں چھ ماہ تھی کہیں پر چار ماہ لکھی ہوئی ہے انہیں بھی بے دردی سے قتل کر دیا گیا یعنی وہ بھی وہاں شہادت کے رتبے تک پہنچے یہاں پر شاید جو بات بتانا چاہ رہا ہے وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ ان بہتر ارکان کے کافلے پر اللہ کی خاص رحمت تھی اللہ تعالی انہیں مادی دنیا کا نہیں ہمیشہ کی زندگی حق کے ان مسافروں کے ساتھ ہے تو طوفان کی تند و تیز ہوائیں بھی ان کے لئے کسی نقصان کا سبب نہ بنتی بلکہ اس طوفان سے دریا میں اٹھنے والی یہ لہریں بجائے اس کے ان کا جہاز یا ان کی کشتی ڈبو دیتی وہ موجیں ہاتھوں کی طرح دست مدد کے اور اس ڈوبتے ہوئے جہاز کو بھی سہارا دے لیتا اس پورے بند میں مرقب تراقید کا استعمال ہے کنایا استعمال ہوا ہے سنت حسن تعلیل موجود ہے اور مبالغہ تعلیل کے ساتھ ویسی بھی آپ کو معلوم ہے کہ لازمی شرط ہے اگلے بن کی طرف آتے ہیں بن نمبر چھے محمدی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مسلمانوں کی کشتی مسلمانوں کا گروپ مسلمانوں کی جماعت نا خدا کہتے ہیں کشتی چلانے والا ملا جو کشتی چلاتا ہے جتنے سوار تھے جو اپنی سواریوں پر تھے وہ ہوئے سب پیادہ پا پیادہ پا پیدل چلنے والے بغیر سواری کہ یہاں سوار اور پیادہ ایک دوسرے کی زد بھی ہیں چنانچہ یہاں پہ سنت حسن تضاد کا استعمال بھی موجود ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہا نے مسکرا کہ یہ ہر ایک سے کہا امام حسین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ مسکرائے اپنے گھوڑے سے اترے اور سب سے مخاطب ہو کر کہا دیکھو تو کیا ترائی ہے کیا نہر کیا فضا گرمی کا موسم تھا سخت خوشکی تھی سورج پوری آبوطاب سے چمت رہا تھا دھوپ کی شدت اور حدت بہت زیادہ تھی اس میں انہوں نے اپنے آپ کو تسلی کیسے دی سمجھایا کیسے شاید کہتا ہے کہ قریب سے ہی دریائے فرات کی ایک نہر بہتی ہوئی جا رہی تھی اس پانی سے یوں لگتا تھا کہ میدان کربلا میں سورج کی تمازت کم پڑ گئی تھی یوں لگتا تھا کہ زمین وہاں مرتوب ہو گئی ہے تراؤت والی زمین ہو گئی ہے پانی کی ایک ترائی سی کی جاتی ہے پانی چھڑکا جاتا ہے تو مٹی میں تھوڑی سی نمی آ جاتی ہے یہ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے ترائی ہے کیا ترائی ہے یعنی قریب سے جو پانی بہ رہا ہے اس نے میدان کربلا میں جو دشت کا سما پیدا کر رہا تھا اسے عجیب ترہ کی تھنڈک اور نمی دے رکھی ہے اکبر شگفتہ ہو گئے سہرہ کو دیکھ کر اکبر رحمت اللہ علیہ حضرت علی کے پوتے اٹھارہ سال ان کی عمر تھی اور امام حسین کے بیٹے تھے اکبر شگفتہ ہو گئے خوش ہو گئے مسرور ہو گئے انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا سہرہ کو دیکھ کر وہاں کی سرزمین کو دیکھ کر عباس جھومنے لگے عباس جھومنے لگے عباس خوشی کا اظہار کرنے لگے دریا کو دیکھ کر اب ہر ایک نے اپنی اپنی ایک تعویل بنا لی دل سے جیسے انہوں نے خود کو مضبوط رکھنے کے لیے ثابت قدم رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے اپنے ساتھ ایک ایسی بات حوصلے کے لیے جوش کے لیے ثابت قدم رہنے کے لیے ایک ایک بات ایسی کہہ دی تصور کر لی محسوس کر لی کہ انہیں وہ مقام بہت زیادہ پسند آیا ظاہر ہے انہوں نے اپنے کاروہ کے سپا سالار یا اپنی فوج کے سپا سالار کو بھی مطمئن کرنا تھا یہاں اس بند میں شاعر کہنا کیا چاہتا ہے کہ امام حسین تو اپنی جگہ پر اپنے کافلے کا حوصلہ بڑھائی رہے تھے ان میں اگر ہم کم عمر لوگوں میں دیکھتے ہیں نوجوان طبقے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اکبر اور عباس ان کے شوق شہادت یا ان کے جذبہ جہاد کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے موسم کی تمازت دشت سہران ریتیل میدان ان پہاڑی چٹانوں کو دیکھ دیکھ کر ان کا انداز کیا تھا گفتگو کا انہوں نے کیا محسوس کیا امام حسین سے انہوں نے کیا فرمایا دیکھئے راہ حق کے اس کافلے کی دھارس بندھا کر حمد دے کر امت مسلمہ کی کشتی کا یہ ملاح اپنے گھوڑے سے نیچے اترا امام حسین رضی اللہ انہوں اپنے گھوڑے سے نیچے اترے ان کو دیکھ کر باقی سوار بھی گھوڑوں سے اتر کر پیدل چلنے لگے جب اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یہاں کی زمین کس قدر نم ہے نمی والی موسچر رکھتی ہے کس قدر خوبصورت نظارہ ہے یہاں کا یہ بات سننے کے بعد اکبر اور عباس سہرا و دریا کا یہ نظارہ دیکھ کر فرت مسرت سے جھومنے لگے یعنی انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس بات کی تائید کی اعتراف کیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اس میں غلط بیانی نہیں ہے اس پورے بند میں مرقب تراکیب کا استعمال ہے سنت حسن تزاد ہے کردار نگاری ہے امام حسین کی اکبر کی عباس کی ان کی ایک کردار نگاری ایک سکیچ ان کا یہاں پر موجود ہے نظم کے اگلے بند کی طرف بڑھتے ہیں بند نمبر سات بولے یہ عشق بھر کے شہنشاہ سربلند عشق بھر کے آنکھوں میں آنسو بھرنا آنکھیں بھر کے آنسو بھری آنکھ کے ساتھ شہنشاہ سربلند عظیم بادشاہ حضرت امام حسین دیکھیں امام حسین حقیقت سے واقف تھے انہیں پتا تھا کہ یہاں اس مقام پر شہادت حاصل ہوگی حضرت عباز علی اکبر علی اسغر ان سب نے یہاں شہادت حاصل کرنی انہیں بنیادی طور پر یہ بات معلوم تھی جب ان کے اتنے قریبی لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ انہیں خوشی وہ حیران ہوئے کہ یہ میرے ساتھ کس طرح ثابت قدمی سے کھڑے ہیں کی مسکرہ کے عرض کے بادشاہ ارجمند عرض کرنا گزارش کرنا کوئی خاص بات کہنا درخواست کے انداز میں بات کرنا شاہ ارجمند قدر و قیمت والا بادشاہ بلند شان والا بادشاہ عزت کے لیے ان کو یہاں پر کہا گیا ہے شاہ ارجمند بس یہاں تو خود بخود ہوئی جاتی ہے آنکھ بند یہاں خود بخود اپنے آپ خود سے ہی آنکھ بند دو اشارے کیے گئے ہیں ٹھیک ہے کنایا بعید ہے دور کا کنایا استعمال کیا گیا ایک آنکھ بند ہونے سے مراد ہے نین دانا جب پرسکون باہول ملتا ہے تو خود بخود انسان سکون کی طرف جاتا ہے اور سکون اسے تھوڑی سی دیر آنکھیں بند کر لینے سے یا سو جانے سے ملتا ہے دوسرا اشارہ اس آنکھ بند ہونے میں کیا گیا ہے ہمیشہ کی نیند اور ہمیشہ کی نیند بھی ایسی کہ بے شک دنیا کے سامنے وہ مر جائیں ختم ہو جائے ان کی زندگی لیکن اس موت کے بعد ہمیشہ کی زندگی ان کی اصل زندگی شروع ہو رہی ہے جسے ایک مسلمان دل و جان سے پسند کرتا ہے شیر اب یہی رہیں گے شیر سے مراد کافلے کے تمام افراد تمام جنگجو افراد جو حضرت امام حسین کے کافلے میں موجود تھے انعیت جو رب کی ہے انعیت کرم فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دینا میں کیا کہوں حضور ترائی غزب کی ہے ترائی غزب کی ہے یہ بہت نمی والی زمین ہے یہاں ایڈگرد کا ماحول پرس سکون ہے یعنی انہوں نے گرمی کی شدت تو حدت یا سورج کی تمازت کو بھی نظر انداز کر دیا اپنے شوق شہادت کے سامنے حضرت عباس اور حضرت علی اکبر کی خوشی دیکھ کر امام عالی مقام کی آنکھیں بھر آئیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کی طرف دیکھ کر مسکرائے ان دونوں نے بدلے میں کیا کہا ان دونوں نے کیا جواب دیا یہ پرفضہ مقام آنکھوں کو اس قدر راحت دے رہا ہے کہ اب تو آنکھیں بند ہونے لگی ہیں ہمارے بہادروں کے لیے اس گرم موسم میں قیام کی اس سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں ہو سکتی مرکب تراکیت کا استعمال ہے اور کنایا کا استعمال کیا گیا ہے نظم دیکھیں گے ایک تفاہ مرکزی خیال کے تناظر میں کرب اور بلا دو الفاظ کا مجموعہ ہے کرب و بلا دونوں لفظ تکلیف اور مسائب کے معنی دیتے ہیں یوں کرب بلا وہ مقام جو مسائب اور تکلیف کی آماج گا ہو یزید نے اسی کرب بلا کے میدان میں حضرت امام حسین جان ساران پر رنج علم کے پہاڑ توڑ ڈالے ان پر پانی بند کیا ان سب کو بری طرح مار ڈالا مسکورہ نظم میں شاعر نے میدان کربلا میں حضرت امام حسین کی میدان کربلا میں آمد کا منظر بیان کیا آمد حسین سے اس لک دک سہرا پر کیا اثر پڑا کس طرح اس مقام کی بیرانی خوش حالی میں بدل گئی سخت گرمی کا موسم بھی خوش گوار ہو گیا اور آنکھوں کے لیے تراوت کا سبب بن گیا شاعر نے آل محمدی کی دلی کیفیت اور اپنی محبت و عقیدت کا اظہار بہت خوبصورت انداز میں کیا در حقیقت اس کافلے کے ہر فرد کو علم تھا کہ وہ یہاں آج آخری بار جمع ہوئے ہیں جذبہ شہادت ان کا حوصلہ بن کر انہیں تقویت دے رہا تھا پوری نظم میں سینٹرل آئیڈیا یا مرکزی خیال کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو ایک ہی بنیادی بات تھی کہ کیا موسم کی تکلیف کیا جگہ اور مقام کی تکلیف کیا اتنے بڑے کافلے کا سامنا کہ تمام باتیں اس چھوٹے سے مختصر سے کافلے پر اثر انداز نہیں ہو رہی تھی وجہ ان کے ساتھ اللہ کا فضل و کرم کیسے تھا ان کے دل مضبوط تھے ان کے دل مضبوط تھے ان کے حوصلے بلند تھے وہ ثابت قدم تھے کیوں دل سے مومن تھے اور مومن شہادت کو دنیا کے ہر مرتبے پر دنیا کے ہر اعزاز پر فوقیت دیتا ہے اس سے بڑا اور کوئی مقام نہیں کہ انسان شہید ہو کر جنت الفردوس میں جگہ حاصل کرے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں نظم کی مشک کی طرف آتے ہیں تمام تر مشکی سوالات کے جوابات ایز یوڈر آپ کے نوٹس میں موجود ہیں پھر بھی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں سوال نمبر ایک ہے مرسیہ کسے کہتے ہیں تو آپ کی نظم نات اور مصنوی جو میر حسن کی آپ نے ابھی آپ کے نوٹس میں موجود ہیں کہ شاہ دین کشتی امت کا ناخدا شہن شاہ سر بلند ان تمام تراقیب سے کون سی ہستی مراد ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے آپ نے ان تمام تراقیب کو ایک ایک جملے میں اپنے معینی کے ساتھ بیان کرنا ہے سوال آپ کو مفہوم میں بیان بھی کر دیا ہے اس کی باوجود دیکھ لیں بن نمبر تین کا آخری مصرہ پایا در مراد بڑی خاک چھان کے اس کی وضاحت اگر سادہ لفظوں میں کریں تو وہ کیا ہے کہ حضرت امام حسین نے یہاں در مراد سے جو چیز ظاہر کی ہے یا جسے بیان کرنے کی کوشش کی ہے وہ کیا ہے شہادت کا رتبہ حاصل کرنا سوال نمبر چار کچھ الفاظ اور تراکیب آپ کو دی گئی ہیں جن کے آپ نے جملے بنانے ہیں اگرچہ میں معینی لکھوا چکی ہوں بتا چکی ہوں پھر بھی ایک دفعہ میں آپ کے لئے دہرا دیتی ہوں وہ مقام جہاں پر انسان کے لئے خوش نصیبی ہو خوش قسمتی کی علامت آب بکا آب حیات ہمیشہ کی زندگی دینے والا پانی ناخدا کشتی چلانے والا ملا ایک کشتی کو درست راہ پر لے کر جانے والا سربرا سرپرست انعیت رحمت فضل عطا پیادہ پا سوال نمبر پانچ آپ کو یہاں پر کچھ مصرے دیئے گئے ہیں آپ نے نظم میں سے دوسرا مصرہ تلاش کر کے یہ اشار مکمل کرنے ہے اور یہ کام آپ خود کریں گے سوال نمبر چھے آپ کو دیا گیا ہے کہ کلام میں کسی بات کی کوئی ایسی وجہ بیان کرنا جو در حقیقت اس کی اصل وجہ نہ ہو لیکن کلام میں خوبصورتی پیدا کرتی ہو حسن تعلیل کہلاتی ہے مثلا در مراد کے پہلے بند میں فلک کا سر جھکانا شاہدین کے کربلا میں داخل ہونے کو قرار دیا گیا ہے جو فلک کے جھکنے کی اصل وجہ نہیں آپ حسن تعلیل کی اب یہاں اس سوال کے مطابق آپ مزید اپنی کتاب سے ہٹ کر کہیں اور سے دو تین مثالیں لیں گے شیر کی فارم میں یا بند کی فارم میں اور وضاحت کریں گے آپ کہ اس میں کس قسم کی حسن تعلیل کا یا کس قسم کی شاعران علت کا استعمال کیا گیا ہے مختصر سی مشک ہے اس کی یہاں تک مکمل ہو جاتی ہے اگلی نظم بھی ہمارے پاس مرسیہ کا ایک حصہ ہے ٹھیک ہے میں ترتیب میں لگتار یہ نظمیں آپ کو اس لیے پڑھا رہی ہوں کہ ایک سیکونس بنا ہوا ہے وہ ٹوٹے نہیں ٹھیک ہے جس تسلسل کے ساتھ ہم بڑھ لیکچر میں مرزا سلامت علی دبیر کا مرسیہ ہے اس کا ایک حصہ ہے ہم وہ پڑھ کر مکمل کریں گے ٹھیک ہو گیا نظم ایک دفعہ دہرا لیجیے گا ہینڈ آؤٹس کے ساتھ اس کی ایکسرسائز کے ساتھ تشریح ایک دفعہ اپنے نوٹس سے اچھی طرح پڑھ لیجیے گا البتہ میں نے یہاں پر جو آپ کو اشار کا مفہوم دیا ہے اس میں بہت سی چیزیں بازے ہیں تشریح اور اشار کا یہ مفہوم سامنے رکھ کر موازنہ کرتے ہوئے آگے بڑھئے گا آپ کو بہت سے نئے الفاظ اور نئے جملے بھی ملیں گے آپ سب کا بہت شکریہ دھیان دیجئے گا اپنی پڑھائی کی طرف باقی تمام ایکٹیوٹیز کے ساتھ ساتھ اللہ رب عزت آپ سب کو نیک بخت کریں خوش رہیں آمین اللہ حافظ